بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے تو تم آنکھوں دیکھیں جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں نہیں نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے نہیں بلکہ یہ ایک شاعر ہے تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھی تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اور ہم نے تم سے پہلے آدمی ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ظالم تھیں پیس ڈالا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے کہنے لگے ہائے شامت بے شک ہم ظالم تھے تو وہ برابر اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری خرابی ہے اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کمال ہیں اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں رات دن اس کی تصویح کرتے رہتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان درہم برہم ہو جاتے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں تو اللہ جو مالکِ عرش ہے ان باتوں سے پاک ہے وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے مو پھیر لیتے ہیں اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے وہ پاک ہے اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتی ہیں جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واطف ہے اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اس کی حیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم دوزق کی سزا دیں گے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدہ جدہ کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر دولنے نہ لگے اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے مو پھیر رہے ہیں اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دبام نہیں بخشا بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آوگے اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے ہسی کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں انسان کچھ ایسا جلدباز ہے کہ گویا جلدبازی ہی سے بنایا گیا ہے میں تم لوگوں کو انقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم مجھ سے جلدی نہ کرو اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے چہروں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا بلکہ قیامت ان پر یکا یک آواقے ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی پھر تو نہ وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو محلت دی جائے گی اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مزاق اڑایا جاتا رہا ہے تو جو لوگ ان میں سے تمسخور کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہسی اڑاتے تھے آگ گھیرا کہو کہ رات اور دن میں رحمان سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے مو پھیرے ہوئے ہیں کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مسائب سے بچا سکیں وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے اور نہ ہماری طرف سے ان کی رفاقت ہوگی الکے ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتے کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتی ہیں تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں کہہ دو کہ میں تم کو وحی کے مطابق خبردار کرتا ہوں اور بحروں کو جب تنبیہ کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی ہم بے شک گناہگار تھے اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرہ بھی حق تلفی نہ کی جائے گی اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں اور ہم نے موسیٰ اور حارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرطاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی یعنی پریزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے کہا کہ یہ کیسی مورتی ہیں جن کی پرستش پر تم لوگ جمع ہوئے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا وہ تو کوئی ظالم ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو پھر شرمندہ ہو کر سر نیچہ کر لیا اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ابراہیم نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے اب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم اور لوت کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اس کے بعد مزید یعقوب بھی اور ہم نے سب کو نیک بنایا تھا اور ہم نے ان کو پیشوہ بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے اور لوت کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبرات سے نجات دی اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تقزیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی وہ بے شک برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور دعود اور سلمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو دعود کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے اور ہم نے تیز ہوا سلمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام کی طرف اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں اور بڑے بڑے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوتہ خوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تُو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے اور اسماعیل اور عدریس اور ذلکفل کو بھی یاد کرو یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا بلا شبہ وہ نیکوکار تھے اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیئے اور خیال کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے مگر پھر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور بے شک میں خصوروار ہوں تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتی ہیں اور ذکریہ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلہ نہ چھوڑ اور تو تو سب سے بہتر وارث ہے تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحیہ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے آجزی کیا کرتے تھے اور ان خاتون یعنی مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہلِ عالم کے لیے نشانی بنا دیا لوگو یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو اور لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے مگر آخر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں اب جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی اور ہم اس کے لیے سوابِ آمان لکھ رہے ہیں اور جس بستی والوں کو ہم نے حلاق کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں وہ واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامد ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے کافروں اس روز تم اور جن کے تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزق کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ اور نہ سن سکیں گے جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور مزے میں ہمیشہ رہیں گے ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتی ہیں جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے تو کیا تم فرما بردار ہو جاتے ہو پھر اگر یہ لوگ مو پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یقصہ احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ انقریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ہمارا پروردگار جو بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے اے مخاطب جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے اور لوگ تجھ کو مدھوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدھوش نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدھوش ہو رہی ہوں گے بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا یعنی ابتداء میں مٹی سے پھر اس سے نتفہ بنا کر پھر اس سے خون کا لو تھڑا بنا کر پھر اس سے بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقض بھی تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میاد مقرر تک پیٹ میں ٹھیرائے رکھتے ہیں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو اور بعض قبل از پیری مر جاتی ہیں اور بعض بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتی ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بلکل بے علم ہو جاتی ہیں اور اے دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خوش پڑی ہوتی ہے پھر جب ہم اس پر می برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور اُبھرنے لگتی ہے اور ترہ ترہ کی بارانک چیزیں اُگاتی ہے ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ ہی قادرِ مطلق ہے جو برحق ہے اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتابِ روشن کے جھگڑتا ہے اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے اس کے لیے دنیا میں زلط ہے اور قیامت کے دن ہم اسے عذابِ آتشِ سوزاں کا مزا چکھائیں گے اے سرکش یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اور لوگوں میں باز ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے اور اگر کوئی آفت پڑے تو موہ کے بھر لوٹ جائے یعنی پھر کافر ہو جائے اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی تو صاف نقصان ہے یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے ایسا دوست بھی برا اور ایسا ساتھی بھی برا جو لوگ ایمان لائے اور عملیں نیک کرتے رہے اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے پھر اس سے اپنا گلہ گھونٹ لے پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں اور یہ یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو اللہ ظلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کیونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی لہذا سامین پر سجدہ واجب ہے یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانے ڈالا جائے گا اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور تھالیں گل جائیں گی اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتوڑے ہوں گے جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزف سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکتے رہو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا اور ان کو اچھی بات کی طرف رہنمائی کی گئی اور خوبیوں والے مالک کی راہ بتائی گئی جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو مسجد حرام سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکسا عبادتگاہ بنایا ہے روکتی ہیں خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے تو اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کا مقام بتا دیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو اور تواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرنا اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہارے طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں اور قربانی کی ایام معلوم میں مویشی چوپائیوں کے زبا کے وقت جو اللہ نے ان کو دیئے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں اب اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور خستہ حال ضرورت مند کو بھی کھلاو پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور منتیں پوری کریں اور اس قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا تواف کریں یہ ہمارا حکم ہے اور جو شخص عدب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں تعظیم کرے تو یہ اس کے پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیئے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتی ہیں تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور کی جگہ اڑا کر پھینک دے یہ ہمارا حکم ہے اور جو شخص عدب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں تعظیم کرے تو یہ کام دلوں کی پرہزگاری سے ہے ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں پھر ان کو اس قدیم گھر یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور زبا ہونا ہے اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو دیئے ہیں ان کے زبا کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور آجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتی ہیں اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتی ہیں اور نماز آداب سے پڑتی ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرج کرتی ہیں اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر مقرر کیا ہے ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں تو قربانی کرنے کے وقت قطار بان کر ان پر اللہ کا نام لو پھر جب پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ اور قنات سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاو اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون تمہاری پرہزگاری پہنچتی ہے اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا جن مسلمانوں سے خامخا لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا کسرت سے ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے بے شک اللہ توانا ہے غالب ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کام اسے منع کریں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود کی قومیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں اور قوم ابراہیم اور قوم لود بھی اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں لیکن میں کافروں کو محلت دیتا رہا پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا جنانچہ بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھی سو وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں اور بہت سے کوئیں بیکار اور بہت سے مضبوط محل ویران پڑے ہیں سو کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہی ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے ہزار برس کے برابر ہے اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو محلت دیتا رہا جبکہ وہ نافرمان تھی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں میں تو تم کو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے خیال میں ہمیں آجز کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کی وہ اہلِ دوزخ ہیں اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے بے شکت ظالم لوگ مخالفت میں دور جا پڑے اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم مطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے آجزی کریں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھے رستی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور کافر لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر نہ کہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آباقے ہو اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ظلیل کرنے والا عذاب ہوگا اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں حجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو اللہ اچھی روزی دے گا اور بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اور اللہ تو جاننے والا ہے بردبار ہے یہ بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے اور جو شخص کسی کو اتنی ہی عزا دے جتنی عزا اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اللہ تو سننے والا ہے دیکھنے والا ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتی ہیں وہ باطل ہے اور اس لیے کہ اللہ اونچی شان والا ہے بڑا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے میں برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے بے شک اللہ مہربان ہے خبردار ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے اور بے شک اللہ بے نیاز ہے قابل ستائش ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی پھر تم کو مارتا ہے پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا اور انسان تو بڑا ناشکرہ ہے ہم نے ہر ایک امت کے لیے بندگی کی ایک راہ مقرر کر دی ہے کہ اسی طرح وہ بندگی کرتے ہیں تو یہ لوگ تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو بے شک تم سیدھے رستے پر ہو اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تم میں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے بے شک یہ سب اللہ کو آسان ہے اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناغواری دیکھتے ہو ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں گے کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکھٹے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست ہے غالب ہے اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے مومنوں رکو کرتے اور سجدہ کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامعین پر سجدہ واجب ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تم کو منتخب کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی اور تمہارے لئے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا اسی اللہ نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں گواہ ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ رہو سو مسلمانوں نماز قائم کرو اور زکاة دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو وہی تمہارا دوست ہے سو وہ کیا خوب دوست ہے اور کیا خوب مددگار ہے صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں اجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بےہود آواتوں سے مو موڑے رہتے ہیں اور جو زکاة ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے تعلق قائم کرنے میں انہیں ملامت نہیں اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراس حاصل کرنے والے ہیں یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں اور ہمیں نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا پھر اس کو زمین میں ٹھیرا دیا اور ہم اس کے نابوت کر دینے پر بھی قادر ہیں پھر ہم نے اس سے تمہارے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے ان میں تمہارے لئے بہت سے میوے ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو اور وہ درخت بھی ہمیں نے پیدا کیا جو تور سینہ کے دامن میں ہوتا ہے یعنی زیتون کا درخت کہ کھانے کے لئے روغن اور سالن لیے ہوئے اکتا ہے اور تمہارے لئے چوپائوں میں بھی عبرت ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہارے لئے ان میں اور بھی بہت سے فائد ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں اس پر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے تو اس کے بارے میں کچھ مدد انتظار کرو نو نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد کر پس ہم نے ان کی طرف وہی دھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناو پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تن نور پانی سے بھر کر جوش ماننے لگے تو سب قسم کے پالتو حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے نسبت ان میں سے حلاق ہونے کا حکم پہلے سادر ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا وہ ضرور دبو دیے جائیں گے پس جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تُو سب سے بہتر اتارنے والا ہے بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنا تھی پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہاں مان لیا تب تو تم گھاٹے میں پڑ گئے کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤگے اور مٹی ہو جاؤگے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤگے جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترہ کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد کر فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے آخر ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نیا پکڑا تو ہم نے ان کو کورا کر ڈالا پس ظالم لوگوں پر لانت ہے پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے پھر ہم لگاتار اپنے پیغمبر بھیجتے رہے جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کو داستانے بنا کر چھوڑتے رہے پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لانت پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو اپنے نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا یعنی فیرون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے کہنے لگے کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں ان لوگوں نے ان کی تقزیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو پھر لوگوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو چیز جس فرطے کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہو رہا ہے تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں ہی رہنے دو کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے بدت دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتی ہیں جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سوا اور عامال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ اسی وقت چلا اٹھیں گے آج مت چلا اٹھیں گے تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے ان سے سرکشی کرتے گویا ایک قصہ گو کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں اور اگر معبود برحق ان کی خواہشوں پر چلنے لگے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور یہ اپنی کتاب نصیحت سے مو پھیر رہے ہیں کیا تم ان سے تبلیغ کے سلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا دیا ہوا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ راستے سے الگ ہو رہی ہیں اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی پر آڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے آجزی نہ کی اور یہ آجزی کرتے ہی نہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کن ہی شکر کرتے ہو اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب جمع ہو کر جاؤ گے اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے کیا تم سمجھتے نہیں بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتی ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائی جائیں گے یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں کہو کہ پھر تم درتے کیوں نہیں کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا فوراں کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بدپرستی کیا جاتی ہیں بے شک جھوٹے ہیں اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دورتا یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے اے نبی کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں ہرگز نہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے پھر جب سور پھوکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے تو جن کے عمال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے تو تم ان سے تمسخور کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیسے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے کاش تم جانتے ہوتے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونجی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش کریم کا مالک ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا کچھ شک نہیں کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تُو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کین تاکہ تم یاد رکھو بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو سو درے مارو اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتا اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے اور جو لوگ پرہزگار عورتوں کو بدکاری قائب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بد کردار ہیں ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سوار لیں تو اللہ بھی بخشنے والا ہے مہربان ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تحمت لگائیں اور خود ان کے سوا اور گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لانت اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے چار بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غزب نازل ہو اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے حکیم ہے جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لئے اچھا ہے ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لئے اتنا وبال ہے اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھل لم کھلا بہتان ہے یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لئے چار گواہ کیوں نہ لائے تو جب یہ گواہ نہیں لاسکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے مو سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شائع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں پروردگار تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے ہیائی یعنی تحمت بدکاری کی خبر پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا مگر وہ کریم ہے اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے رحیم ہے مومنوں شیطان کے قدموں پر نہ چلنا اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے ہیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب مال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ نہیں دیں گے اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے جو لوگ پرہزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تحمت لگاتی ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لانت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے اس دن اللہ ان کو ان کی عمال کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتی ہیں کہ شاید تم یاد رکھو پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو اور اپنے سینوں پر اوڑنیاں اوڑے رہ کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی جیسی مومن عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچیں اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ بہت وسط والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے اور جن کو بیعہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے اور جو غلام تم سے مقاتبت یعنی مال دے کر پروانہِ آزادی کی تحریر چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مقاتبت کر لو اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو اور اپنی باندھیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہزگاروں کے لیے نصیحت اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاق ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موٹی کا ست چمکتا ہوا تارہ ہے اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلائے جاتا ہے یعنی زیتون کا کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوے جلنے کو تیار ہے بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اللہ جو مثال بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے او قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے سے نہ سودہ گری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبرات کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑ جائیں گی ڈرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے عامال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے عامال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے یا ان کے عامال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے جس پر لہر چڑی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو غرص اندھیرے ہی اندھیرے ہو ایک پر ایک چھایا ہوا جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتی ہیں اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہیں اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل سے میں نکل کر برس رہا ہے اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچھ کے لیے جاتی ہے اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے اہلِ بسارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہمیں نے روشن آیتیں نازل کی ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتا ہے تاکہ پیغمبر ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فریق مو پھیر لیتا ہے اور اگر ان کو حق ملتا ہو تو اس کی طرف قبول کر کے چلے آتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے نہیں بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا اور اس کا تقوی اختیار کرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمی کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ پسندیدہ فرما برداری درکار ہے بے شک اللہ تمہارے سب آمال سے خبردار ہے کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کے حکم پر چلو اگر مو موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا عدا کرنا ہے جو ان کے ذمہ ہے اور تم پر اس چیز کا عدا کرنا ہے جو تمہارے ذمہ ہے اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پا لوگے اور رسول کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحقہ مبائدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ بد کردار ہیں اور نماز پڑھتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے مومنوں تمہارے باندھی غلام اور جو بچے تم میں سے بلوگ کو نہیں پہنچے تین دفعہ یعنی تین وقت میں تم سے اجازت لیا کریں ایک تو نماز فجر سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ بڑا علم والا ہے بڑا حکمت والا ہے اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ زائد کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گنا نہیں بشرط ہے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے نہ تو اندھے پر کچھ گنا ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپ دادہ کے گھروں سے یا اپنی ماں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدہ جدہ پھر جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ توفہ ہے اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے اے پیغمبر جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے مومنوں پیغمبر کے پکارنے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہلِ عالم کو خبردار کرے وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑک باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو لکھوائی جاتی ہیں کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس پر کوئی فرجتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ خبردار کرنے کو رہتا یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو اے پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پاسکتے وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں نیز تمہارے لیے محل بنا دے بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتی ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزق تیار کر رکھی ہے جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غزب نہ کھو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غزب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے اور جب یہ دوزق کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے آج ایک ہی موت کو نہ پکارو اور بہت سی موتوں کو پکارو پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہزگار ان سے وعدہ ہے یہ ان کے عامال کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے اور جس دن اللہ ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمیں یہ بات شائع نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دیں یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے تو کافروں انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا پس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا کیا تم لوگ سبر کروگے اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بینا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور ان کے آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی اور جس دن آسمان عبر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے اس دن سچی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کٹ کٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا ہائے شامت کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دگا دینے والا ہے اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو مضبوط رکھیں اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتی ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب واضح جواب بھیج دیتے ہیں جو لوگ اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیا جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی حارون کو مددگار کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تجزیب کی آخر ہم نے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور عاد اور سمود اور کونے والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کو تہس نہس کر دیا اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا میں برسایا گیا تھا تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے اے پیغمبر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں نہیں یہ تو چوپائیوں کی طرح کی ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھیرا رکھتا پھر ہم سورج کو اس کا رہنمہ بنا دیتے ہیں پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نین کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھیرایا اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی میے کے آگے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی بنجر زمین کو زندہ کر دیں اور تاکہ ہم وہ پانی بہت سے اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلائیں اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو ترہ ترہ سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے تو تم کافروں کا کہاں نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کی مطابق بڑے شد و مت سے لڑو اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلایا ایک کا پانی شیری ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری کڑوا اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط اوٹ بنا دی ہے اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو ددھیال ننھیال اور سسرال والا بنایا اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان اور کافر اپنے پروردگار کی طرف سے پیٹ پھیرنے والا ہے اور ہم نے اے نبی تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی عجرت نہیں مانگتا ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا وہ جو رحمان یعنی بڑا مہربان ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو اور جب ان کو فار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہوتا ہے کیا جس کے لئے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں اور وہ اس بات سے اور بھی دکھتے ہیں چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا یہ باتیں اس شخص کے لئے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتی ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور اجز و عدب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے بے شک دوزخ ٹھیرنے اور رہنے کی بہت بوری جگہ ہے اور وہ کہ جب خرج کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس شخص کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا قیامت کے دن اس کو دون عذاب ہوگا اور وہ زلط و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ میکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا ہے بہربان ہے اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں اور وہ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈا کھتا فرما اور ہمیں پرہزگاروں کا امام بنا ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھیرنے اور رہنے کی بہت ہی امدہ جگہ ہے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا تم نے تقزیب کی ہے سو اب مڈ بھیڑ ہو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے توسیم میم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دوگے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے مو پھیر لیتے ہیں سو یہ تو جھٹلا چکے اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی ہنسی اڑاتے تھے کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کے کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں کچھ شک نہیں کہ اس میں نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار غالب ہے مہربان ہے اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ یعنی قوم فیرون کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکھتی ہے تو حارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی فیرونی کے خون کا دعویٰ بھی ہے سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں فرمایا ہرگز نہیں پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں سو دونوں فیرون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لئے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں فیرون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو جبکہ تم بچے تھے پرورش نہیں کیا تھا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا پھر میرے رب نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فیرون نے کہا اور رب العالمین کیا ہوتا ہے فرمایا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم لوگوں کو یقین ہو فیرون نے اپنے اردگرد کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی مالک فیرون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولہ ہے موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم کو سمجھ ہو فیرون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی موجزہ فیرون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ پس انہوں نے اپنی لاتھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صاف اجدہہ بن گئی اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید برات نظر آنے لگا فیرون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ محلت دیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں آخر جادوگر ایک مقررہ دن کی میاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکھٹے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرا ہو جائیں پھر جب جادوگر آ گئے تو فیرون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلح بھی عطا ہوگا فیرون نے کہا ہاں اور تب تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فیرون کے اقبال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے پھر موسیٰ نے اپنی لاتھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے فیرون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو انقریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور مخالف سمت کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہو گئے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات لے نکلو البتہ فیرونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا تو فیرون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے اور یہ ہم سے غصہ کھا رہے ہیں اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں آخر ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا تو انہوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تعاقب کیا پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاتھی سمندر پر مارو تو سمندر پھٹ گیا سو ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے اور دوسروں یعنی فیرونیوں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو ہم نے بچا لیا پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجہ پر قائم ہیں ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی تو وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑھتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا قصور بخشے گا اے پروردگار مجھے علم دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما اور بعد والے لوگوں میں میرا ذکر نیک باقی رکھیو اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں شامل کیجو اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوہ نہ کیجو جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے ہاں جو شخص اللہ کے پاس بے روک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا اور بہشت پرہزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں یعنی جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں تو وہ خود اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست آندھے مو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر پھیراتے تھے اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا تو آج نہ کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست تو کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے کوئی صلح نہیں مانتا میرا صلح تو رب العالمین کے ذمہ ہے تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں جبکہ تمہارے پیرہ تو رزیل ترین لوگ ہوئے ہیں نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کا حساب عامال میرے پروردگار کے ذمہ ہے کاش تم سمجھو اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں میں تو فقط صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آوگے تو سنسار کر دیے جاؤگے نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو دبو دیا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے بھلا تم ہر اونچی جگہ پر فضول نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو جابرانہ پکڑتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو اس نے تمہیں مویشیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کی عذاب کا خوف ہے وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں خواہ نصیت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یقصہ ہے یہ تو اگلوں ہی کی عادت ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا تو انہوں نے ہوتھ کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے عوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم یوں ہی بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے یعنی باغ اور چشمیں اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشیں لطیف و نازک ہوتی ہیں اور پہاڑوں میں تراش تراش کر پر تکلف گھر بناتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو تم اور کچھ نہیں ہماری یہ طرح کے آدمی ہو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو سوالے نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن پانی پینے کی اس کی باری ہے اور ایک موین روز تمہاری باری اور اس کو کوئی تکلیف نہ دے نا نہیں تو تم کو ایک بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا بلاخر انہوں نے اس کو مار ڈالا پھر نادم ہوئے سو ان کو عذاب نے آ پکڑا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے قوم لوت نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوت نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم دنیا جہان میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو وہ کہنے لگے کہ اے لوت اگر تم باز نہ آوگے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے لوت نے کہا میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سخت کو نجات دی مگر ایک بڑھی آکے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر می برسایا سو جو می ان لوگوں پر جو خبردار کیے گئے تھے برسا وہ برا تھا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شویب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو اور ترازو سیدھی رکھ کر تولہ کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو اور تم اور کچھ نہیں ہمی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو سو اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ شویب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے اور یہ قرآن رب العالمین کا اتارہ ہوا ہے اس کو امانتدار فرشتہ لے کر اترا ہے یعنی اس نے تمہارے دل پر اس کا القا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرتے رہو اور القا بھی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کیا ہے اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں اور اگر ہم اس کو کسی عجمی پر اتارتے اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے وہ عذاب ان پر ناگہاں آواقے ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی اس وقت کہیں گے کیا ہمیں محلت ملے گی تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں پھر ان پر وہ عذاب آواقے ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے اور ہم نے کوئی بستی حلاق نہیں کی مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ یاد دلا دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے یہ کام نہ تو ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتی ہیں وہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیا گئے ہیں تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو اور جو مومن تمہارے پیرا ہو گئے ہیں ان سے توازوں سے پیش آؤ پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے عمال سے بے تعلق ہوں اور اس غالب و مہربان پر بھروسہ رکھو جو تم کو جب تم تحجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے اور نمازیوں کے ساتھ تمہارے رکوع اور سجود کو بھی دیکھتا ہے بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان یعنی جنات کس پر اترتے ہیں وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں جنات سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں اور شائروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام بھی لیا اور ظالم انقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتی ہیں صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں مومنوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے وہ جو نماز پڑھتے اور زکاة دیتی ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے عمال ان کے لئے آراستہ کر دیئے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں اور تم کو یہ قرآن اس حکیم و علیم کی طرف سے آتا کیا جاتا ہے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا کوئی شولہ یعنی ایک انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم آگ تاپو جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندہ آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے اور وہ جو آگ کے اردگرد ہے اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے اے موسیٰ میں اللہ ہوں عزت والا حکمت والا اور اپنی لاتھی ڈال دو سو جب اسے دیکھا تو اس طرح حرکت کر رہی تھی گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا فرمایا اے موسیٰ ڈرو مت میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بے عیب سفید و روشن نکلے گا ان دو موجزوں کے ساتھ جو نو موجزوں میں داخل ہیں فیرون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں پھر جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں تو کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے اور بے انصافی اور غرور سے ان کو ماننے سے انکار کیا جبکہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا اور ہم نے دعود اور سلمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی اور سلمان دعود کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں اللہ کے طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز انعائیت فرمائی گئی ہے بے شک یہ اس کا خاص فضل ہے اور سلمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بنا ہو تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق انعائیت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماباپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما اور جب انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے مجھے ہدھد نظر نہیں آتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا زبا کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی واضح دلیل پیش کرے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہدھد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک شاندار تخت ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے عامال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر آمال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے کیونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامعین پر سجدہ واجب ہے سلمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے یہ میرا خط لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں ملکہ نے کہا کہ دربار والو مجھ تک ایک نامہ گرامی پہنچایا گیا ہے وہ سلمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و فرمابردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو جب تک کہ تم حاضر نہ ہو اور سلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا کرتی وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے تو جو حکم دیجے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجے گا اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو زلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاسد کیا جواب لاتے ہیں پس جب قاسد سلمان کے پاس پہنچا تو سلمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے طرف سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے ان کے پاس واپس جاؤ اب ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ زلیل ہوں گے سلمان نے کہا کہ اے دربار والو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے جنات میں سے قوی حیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لاحاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانتدار بھی ہوں ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں جب سلمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے کرم کرنے والا ہے سلمان نے کہا کہ مالکہ کے امتحانِ عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے پھر جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں اور وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتی تھی سلمان نے اس کو اس سے منع کیا کہ وہ کافروں میں سے تھی اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں سلمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں اور ہم نے سموت کی طرف ان کے بھائی سوالے کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق ہو کر آپ اس میں جھگڑنے لگے سوالے نے کہا کہ اے قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کیلئے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون ہیں سوالے نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے اور شہر میں نو شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع حلاقت پر تھے ہی نہیں اور ہم سچ کہتی ہیں اور وہ ایک چال چلے اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو حلاق کر ڈالا اب ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے سبب تلپٹ پڑے ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی پوم سے کہا کہ تم بے ہیائی کے کام کیوں کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوت کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی اور ہم نے ان پر می برسایا سو جو می ان لوگوں پر برسا جن کو متنبع کر دیا گیا تھا برا تھا کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جس کو اس نے منتخب فرمایا بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس سے سرسرز باغ اگائے تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی یہ سب کچھ اللہ نے بنایا تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے بھلا کون بے قرار کی التجا فبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشی بناتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں مگر تم بہت کم غور کرتے ہو بھلا کون تم کو جنگل اور دریہ کے اندھیروں میں رستہ بتاتا اور کون ہواوں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں یہ لوگ جو شرک کرتی ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے اور آسمان اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ایک کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب ہے علم والا ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھو تم تو صاف حق پر ہو کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹ پھیر لیں آواز سنا سکتے ہو اور نہ اندوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا یہ ہم اس لیے کریں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک بڑے گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تقزیب کرتے تھے پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ تو کیا ہی نہ تھا بھلا تم کیا کرتے رہتے تھے اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں بے شک اس میں مومن لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس آجز ہو کر چلے آئیں گے اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ مضبوط جمع ہوئے ہیں مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادن یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا بے شک وہ تمہارے سب آفعال سے باقبر ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے اور ایسے لوگ اس روز گھبرات سے بے خوف ہوں گے اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے مو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تم کو تو انہی آمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو کہہ دو مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے اور ہر چیز اسی کی ہے اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں اب جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو انقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے توسیم میم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں اے پیغمبر ہم تمہیں موسیٰ اور فیرون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتی ہیں کہ فیرون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو زباہ کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا بے شک وہ مفسدوں میں تھا اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیا گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوہ بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فیرون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاو پھر جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریہ میں ڈال دینا اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے سو فیرون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجی وے غم ہو بے شک فیرون اور حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے اور فیرون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی تھندک ہے اس کو قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غم کو ظاہر کر دیتی ہم چاہتے تھے کہ وہ مومنوں میں رہیں اور والدہ موسیٰ نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کریں سو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کرنے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم انعیت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی تو موسیٰ نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی کام ہوا بے شک وہ انسان کا دشمن ہے کھلا بہکانی والا ہے بولے کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا سو تو مجھے بخش دے تو اللہ نے ان کو بخش دیا بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے تو میں بھی آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو تو بڑا بہکا ہوا ہے پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی مار ڈالو تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ صلح کرانے والوں میں سے ہو جاؤ اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا بولا کہ اے موسیٰ اہلِ دربار تمہارے بارے میں مشورے کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالے سو تم یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑے ہیں تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تُو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے پھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں پھر جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو ایک لڑکی بولی کہ اببہ ان کو نوکر رکھ لیجے کیونکہ بہترین نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانہ ہو امانتدار ہو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیادوں اس عہد پر کہ تم آٹھ برس میری خدمت کرو پھر اگر دس سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤگے موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا میں جو مدد چاہوں پوری کر دوں پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے پھر جب موسیٰ نے مدد پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ تاپو سو جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دھائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ تمام جہانوں کا پروردگار اور یہ کہ اپنی لاتھی ڈال دو سو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چل دیئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا فرمایا موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت تم امن پہنے والوں میں ہو اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عہب کے سفید روشن ہو کر نکلائے گا اور خوف دور کرنے کی غرض سے اپنے بازو کو اپنی طرف یعنی سینے سے ملا لو یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں فیرون اور اس کے درباریوں کے لیے بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں موسیٰ نے کہا اے پروردگار ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے سو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں گے اور حارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فسی ہے تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کریں مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تقذیب کریں گے فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہی غالب رہیں گے پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے آقبت کا گھر یعنی بہشت ہے بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے اور فیرون نے کہا کہ اے اہل دربار میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا سو اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر رینکے پکا دو پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چھڑ کر اسے جھانک لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا آخر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور ہم نے ان کو پیشوہ بنایا تھا وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لانت لگا دی اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے اور ہم نے پہلی امتوں کے حلا کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا تو تم تور کی مغربی جانب نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں تھے لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا پھر ان پر ایک لمبی مدد گزر گئی اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور ہاں ہمی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے اور نہ تم اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی تور کے کنارے تھے بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا خبردار کرو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور اے پیغمبر ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان عامال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار تُو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھی ویسی اس کو کیوں نہیں ملی کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے معافق اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور ہم پیدر پی ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کریں جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتی ہیں اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرط کرتے ہیں اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے آمال اور تم کو تمہارے آمال تم کو سلام ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے اے نبی تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں بطور رزق ہماری طرف سے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی عیش والی زندگی میں اترا رہے تھے سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم اور ان کے بعد ہم ہی وارث ہوئے اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہو اور اے لوگو جو چیز تم کو دی گئی ہے سو وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے کیا تم سمجھتے نہیں بھلا جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اسے حاصل کرنے والا ہے تو کیا وہ اس شخص کسا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا سو کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ سو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا تو اس روز ان پر خبریں بند ہو جائیں گی پھر وہ آپس میں کچھ بھی نہ پوچھ سکیں گے سو رہا وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں ہو اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے ان کو اس کا اختیار نہیں ہے یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے فاق و بالتر ہے اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے اور وہی اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے تو کیا تم سنتے نہیں کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو اور جس دن وہ ان کو پکارے گا تو کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو کچھ وہ افترہ کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی تلق کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولائیے اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو اور ملک میں طالب فساد نہ ہو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا وہ بولا کہ یہ مال مجھے میرے ایک ہنر کے سبب ملا ہے کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی تھی اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور تھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا معلومتہ قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے وہ تو بڑے نصیب والا ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا پس ہم نے قارون کو اور اس کی حویلی کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا اور وہ لوگ جو کل اس کے ردبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامت اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا ہائے خرابی کافر کامیاب نہیں ہوتے وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پرہزگاروں ہی کا ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلح ہوگا اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کہ وہ کام کرتے تھے اے پیغمبر جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں پہلی جگہ لوٹا دے گا کہہ دو کہ میرا پروردگار اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے اور اے نبی تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی سو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرقوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤگے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کیلئے محنت کرتا ہے بے شک اللہ تو سارے جہان سے بے نیاز ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے عمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے اور ہم نے انسان کو اس کے ماباب کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اے مخاطب اگر تیرے ماباب تجھے مجبور کریں کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں تو ان کا کہا نہ مانی ہو تم سب کو میری طرف لوٹ کرانا ہے پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب ان کو اللہ کے رستے میں کوئی عیزہ پہنچتی ہے تو لوگوں کے عیزہ پہنچانے کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا جو اہلِ عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں اور وہ منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی اور جو جھوٹ یہ لوگ گھڑتے رہے تیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس برس کم ہزار برس رہے پھر ان لوگوں کو طوفان کے عذاب میں آ پکڑا اور وہ ظالم تھے پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوچھتے اور جھوٹی باتیں بناتے ہو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے پس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤگے اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی عمتیں اپنے پیغمبروں کی تقزیق کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمہ کھول کر سنا دینی کے سوا اور کچھ نہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر کس طرح اس کو دوبارہ پیدا کرے گا یہ اللہ کو آسان ہے کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے پھر اللہ ہی دوسری بار بھی پیدا کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے اور تم اس کو نہ زمین میں آجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو مگر اللہ نے ان کو آگ میں جلنے سے بچا لیا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بدوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دوگے اور ایک دوسرے پر لانت بھیجوگے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا پس ان پر ایک لوت ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں بے شک وہ غالب ہے حکمت والا ہے اور ہم نے ان کو اسحاق اور یاقوب بخشے اور انہی کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب رکھ دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلح انعیت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتقب ہوتے ہو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا کیا تم مردوں کی طرف مائل ہوتے اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ لوت نے کہا کہ اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت انعیت فرما اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو حلاق کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں ابراہیم نے کہا کہ اسمتوں لوت بھی ہیں وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخش اور تنگ دل ہوئے فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ کیجے اور نہ رنج کیجے ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بد کرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور روز آخر کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور عاد اور سموت کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں اور شیطان نے ان کے عمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے اور قارون اور فرون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا می برسایا اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھار نیاں پکڑا اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے کاش یہ اس بات کو جانتے یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں خواہ وہ کچھ ہی ہو اللہ اسے جانتا ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے اے نبی یہ کتاب جو تمہاری طرف وہی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتی ہیں اور بعض ان مشرق لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتی ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو ہیں ہی کافر اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھی سکتے تھے ایسا ہوتا تو اہلِ باطل ضرور شک کرتے بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور اچانک آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں جبکہ دوزخت و کافروں کو گھیر لینے والی ہے جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کی نیچے سے ڈھانک لے گا اور اللہ فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے پھر تم ہماری طرف لوٹ کر آوگے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیرے فرمان کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے کاش یہ لوگ سمجھتے پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اطاعت کو لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں سو خیر ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نوہ سے اچک لیے جاتے ہیں کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تقزیب کرے کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں محنت کی ہم ان کو ضرور اپنے رستوں پر چلا دیں گے اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے علف لامیم اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد انقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے یعنی اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہی تو غالب ہے بڑا مہربان ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کیلئے پیدا کیا ہے اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا وہ ان سے زور و قوت میں کہیں زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا وہ عذاب میں گرفتار کر کے لائے جائیں گے تو جس وقت شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے اور تیسرے پہر بھی اور جب دو پہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کییں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدہ جدہ ہونا اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداپ کر دیتا ہے عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کو بہت آسان ہے اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں مگر جو ظالم ہیں وہ بے سمجھے اپنی خواہشوں کی پیچھے چلتے ہیں تو جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں سو تم ایک طرف کے ہو کر دینِ الٰہی پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو اللہ کی بنائے ہوئے فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے مومنوں اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرتے رہو اور مشرقوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی فرقے فرقے ہو گئے ہر فرقہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتی ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فریق ان میں سے اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کرے سو خیر فائدے اٹھالو انقریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ پھر وہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتی ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتی ہیں اور اگر ان کے عامال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو ناؤمید ہو کر رہ جاتی ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں تو اہلِ قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو جو لوگ اللہ کی رزا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اور جو سوت تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے تو اللہ کے نزدیک تو وہ بڑھتا بھی نہیں اور جو تم زکاة دیتے ہو اللہ کی رزا مندی طلب کرتے ہوئے تو وہ موجیب برکت ہے اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو کئی گناہ کرنے والے ہیں اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر اس نے تم کو رزق دیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے خشکی اور تری میں لوگوں کے عمال کے سبب پسات پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض عمال کا مزہ چکھائے عجب نہیں کہ وہ بعض آ جائیں کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ہے ان میں زیادہ تر مشرق ہی تھے تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا سیدھے دین کے رستے پر سیدھا رکھ کیے چلتے رہو کہ اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتی ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواوں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو اور تاکہ تم شکر کرو اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی اللہ ہی تو ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اُبھارتی ہیں پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بہ تہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش کی بودے نکلنے لگتی ہیں پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو اسی وقت وہ خوش ہو جاتی ہیں جبکہ وہ اس کے برسنے سے پہلے تو اے دیکھنے والے اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں سو وہی فرما بردار ہیں اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتداء میں کمزور حالت میں پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد طاقت انعیت کی پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ صاحب علم ہے صاحب قدرت ہے اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے اسی طرح وہ اوندھائے جاتے تھے اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے پس تم جمع رہو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اکھار نہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام مین یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت وہ جو نماز کی پابندی کرتے اور زکاة دیتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں اور لوگوں میں باز ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے ہسی کرے یہی لوگ ہیں جن کو زلیل کرنے والا عذاب ہوگا اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر مو پھیر لیتا ہے گویا ان کو سنائی نہیں جیسے اس کے کانوں میں سکل ہے تو اس کو دردین والے عذاب کی خوشخبری سنا دو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کی باغ ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین میں پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈولنے نہ لگے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے اور ہمی نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں یہ تو اللہ کی تخلیق ہے اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے لائقِ حمد و سنا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائی رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر ایکار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے میں نے تاقید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہانا ماننا ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا اور جو شخص میری طرف روجو لائے اس کے رستے پر چلنا پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کرتے رہے ہو سب سے تم کو آگاہ کر دوں گا لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل چاہے رائے کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بھی ہے خبردار ہے بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا مشورہ دیتے رہنا بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مسئبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بے شک یہ بڑی حمد کے کام ہیں اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھولانا اور زمین میں اکڑ کرنا چلنا اس لیے کہ اللہ کسی ایترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا اور اپنی چال میں احتیدال کیے رہنا اور بولتے وقت ذرا آواز نیچی رکھنا کیونکہ بہت ہونچی آواز گدھوں کیسی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزق کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمنات نہ کر دے ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کا ہے بے شک اللہ بے نیاز ہے لائقِ حمد و سنہ ہے اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد ساتھ سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے اور یہ کہ اللہ تمہارے سب آمال سے خبردار ہے یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی برحق ہے اور جس جس کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ ہے گرامی قدر ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں اور جب ان پر سمندر کی لہریں سائیبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خوشکی پر پہنچا دیتا ہے تو چند ہی لوگ انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو اہد شکن ہیں نہ شکرے ہیں لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آسکے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ وہ بڑا فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی میں برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے اور خبردار ہے صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام مین اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کی پروردگار کی طرف سے ہے کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اسخد بنا لیا ہے نہیں بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تاکہ یہ رستے پر چلے اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جلوہ فروز ہوا اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے پھر ہر کام ایک روز جس کے مقدار تمہارے شمار کی مطابق ہزار برس ہوگی اس کی طرف رجوع کرے گا اسی شان کا ہے وہ خالق جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے غالب ہے بڑا مہربان ہے وہی جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا پھر اس کی نسل ایک قسم کے خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے بنائی پھر اس کو درست کیا پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھوکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیہ میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کہ قائل نہیں کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہارے روحیں قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تم تاجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا سو اب آگ کے مزے چکھو اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکتے رہو ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تصویح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی تھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے یہ ان عمال کا صلاح ہے جو وہ کرتے تھے بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کبھی مزا چکھائیں گے شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے مو پھیر لے ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان سے ملاقات ہونے سے متعلق شک میں نہ ہونا اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا اور ان میں سے ہم نے پیشوہ بنایا تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جدکہ وہ صبر بھی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے بلا شبا تمہارا پروردگار ہی ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا کیا ان کو اس عمر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں تو یہ سنتے کیوں نہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی روان کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے کیوں نہیں اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو محلت دی جائے گی تو ان سے مو پھیر لو اور انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا بے شک اللہ تمہارے سب عامال سے خبردار ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا یہ سب تمہارے مو کی بات نہیں ہیں اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے مومنوں مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں اور جو بات غلطی سے ہو گئی ہو اس کا تم پر کچھ گنا نہیں لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر معاقضہ ہے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں لوگوں کی مائیں ہیں اور رشتے دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ترقے کے زیادہ حق دار ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہو یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا اور تم سے اور نو سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور ہم نے اہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے مومنوں اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر آندھی چھوڑ دی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے جب وہ لوگ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے اس موقع پر مومن آزمائے گئے اور سختی سے ہلا ہلا دیے گئے اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل یسرب یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراں کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس صورت میں تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر کم یہ اس لیے کہ تم سے بخل کرتے ہیں پھر جب در کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں باتیں کریں اور مال میں بخل کریں یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو اللہ نے ان کے عمال برباد کر دیئے اور یہ اللہ کو آسان تھا یہ لوگ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش خانہ بدوشوں میں جا رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم مسلمانوں تم کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی بہتر ہے یعنی ہر اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہو اور جب مومنوں نے کافروں کی لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا پھر ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی یعنی جان دے دی اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان پر مہربانی فرمائے بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے اور اللہ مومنوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا اور اللہ زور آور ہے غالب ہے اور اس نے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی یعنی مکہ والوں کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی تو بعض کو تم قتل کر دیتے تھے اور بعض کو قید کر لیتے تھے اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا اس نے تم کو وارش بنا دیا اور اللہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور آقبت کے گھر یعنی بحیست کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ نے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے اے پیغمبر کی بیویوں تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی اور یہ بات اللہ کو آسان ہے اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونہ ثواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پریزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا روگ ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے اور دستور کے مطابق بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں زیب و زینت کی نمائش کی جاتی تھی اس طرح اظہار زینت نہ کرو اور نماز پڑھتی رہو اور زکاة دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو اے پیغمبر کی گھر والیوں اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو بے شک اللہ باریک بھی ہے باقبر ہے جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راستباز مرد اور راستباز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کسرت سے یاد کرنے والے مرد اور کسرت سے یاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور عجل عظیم تیار کر رکھا ہے اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی بات تیہ کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بالکل گمراہ ہو گیا اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو پھر جب زید نے اس سے تعلق ختم کر لیا یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے اسے تمہاری زوجیت میں دے دیا تاکہ مومنوں پر ان کے مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ بیٹے ان سے اپنا تعلق ختم کر لیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے اور اللہ کا حکم ٹھیر چکا تھا یعنی ان پیغمبروں میں جو اللہ کے پیغام جوں کے توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقع ہے اے اہل ایمان اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا اور اس نے ان کے لیے امدہ ثواب تیار کر رکھا ہے اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور چراغ روشن اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے مومنوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ حق نہیں کہ ان سے عدد پوری کراؤ بس ان کو کچھ فائدہ یعنی خرج دے دو اور ان کو اچھی طرح سے رخصت کر دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے محر دے دیئے ہیں حلال کر دی ہیں اور تمہاری باندیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے وطور مال غنیمت دلوائی ہیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپیوں کی بیٹیاں اور تمہارے مامو کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں سب حلال ہیں اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دے یعنی مہر کے بغیر نکاح میں آنا چاہے بشرتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں وہ بھی حلال ہے لیکن یہ اجازت اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے سب مسلمانوں کو نہیں ہم نے ان کی بیویوں اور باندھیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو پیچھے رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو اور جس کو تم نے پیچھے کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں تھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے بردبار ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی بانجیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے مومنوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو اجازت دی جائے یعنی کھانے کے لیے بلائے جائے جبکہ اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیزہ دیتی تھی اور وہ تم سے حیاء کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے نہیں شرماتا اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے اور تم کو یہ شائع نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مغفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے خواتین پر اپنے باپ دادا سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے نہ اپنی سی خواتین سے اور نہ اپنے باندھی غلاموں سے اور اے خواتین اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں مومنوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لانت کرتا ہے اور ان کے لئے اس نے ظلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تحمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایزا دیں تو انہوں نے بہتان کا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں یہ چیز ان کے لئے موجب شناخ تو انتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے پھر وہ تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے اور تم اللہ کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤگے لوگ تم سے قیامت کے نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی آگئی ہو بے شک اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے بھٹکا دیا اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت کر مومنوں تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنچ پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے مومنوں اللہ سے ڈھرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو وہ تمہارے سب کام سمار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماورداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا بے شک وہ بڑا ظالم بڑا جاہل ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے اور وہ حکمت والا ہے خبردار ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان ہے بخشنے والا ہے اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی کہہ دو کیوں نہیں آئے گی میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے زرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور کوئی چیز زرے سے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں ہرانی کی کوشش کی ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ یقیناً حق ہے اور اس اللہ کا رستہ بتاتا ہے جو غالب ہے قابل تعریف ہے اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بلکل ریزہ ریزہ ہو جاؤگے تو تم نئے سرے سے پیدا ہوگے یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہیں کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے اور ہم نے دعوت کو اپنی طرف سے برطری بخشی تھی اور کہا تھا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناو اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھرکی ہوتی اور ان کے لیے ہم نے تابع کا چشمہ بھا دیا تھا اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کی پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے یعنی قلعے اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں اے آل دعود شکر کرتے رہو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے آسا کو کھاتا رہا پھر جب وہ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو زلط کی تکلیف میں نہ رہ دے اہل سوا کے لیے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی یعنی دو باغ ایک گہنی طرف اور ایک بائیں طرف کہا گیا کہ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ علاقہ ہے اور وہاں بڑا بخشنے والا مالک تو انہوں نے شکر گزاری سے مو پھیر لیا پس ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیئے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ کے پیر تھے اور تھوڑی سی بیریان یہ ہم نے ان کو ناشکرے کی سزا دی اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں اور ہم نے ان کے اور ملک شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں دوری پیدا کر دے اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے داستان بنا دیا اور انہیں بالکل منتشک کر دیا اس میں ہر سابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ممتاز کر دیں اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا مابود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے استراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے اور وہ عالی رتبہ ہے گرامی عدر ہے پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے کہو کہ اللہ اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا کھل لم کھلا گمراہی میں کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے عمال کی ہم سے پرسش ہوگی کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے صاحب علم ہے کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے کوئی نہیں بلکہ وہی اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا کہہ دو کہ تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہوگے اور نہ آگے بڑھوگے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام دھر رہی ہوں گے جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے جو لوگ بڑے بن بیٹھے تھے وہ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا نہیں بلکہ تم ہی گناہگار تھے اور کمزور لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توک ڈال دیں گے بس جو عمال وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ تم لوگ جو چیز دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراغ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہم سے قریب کر دیں ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتا رہا ایسے ہی لوگوں کو ان کے عمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ امن و چین سے بلند و بالا عمارتوں میں رہیں گے جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں ہمیں حرانی کی کوشش کرتے ہیں وہ گرفتارِ عذاب کیے جائیں گے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور تم جو چیز خرچ کروگے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا وہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا دوست ہے نہ کہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزا چکھو اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتاب دین جن کو یہ پڑھتے ہوں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی درانے والا بھیجا اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تقزیب کی تھی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسمیں حصے کو بھی نہیں پہنچے پھر انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا سو میرا عذاب کیسا ہوا کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کیلئے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ پھر غور کرو تمہارے رفیق یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا جنون نہیں یہ تو تم کو سخت عذاب کیانے سے پہلے درانے والے ہیں کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ سلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا سلہ اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق ہی نازل کرتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے کہہ دو کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ کچھ کرے گا کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ذرر مجی کو ہے اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کے تفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے بے شک وہ سننے والا ہے نزدیک ہے اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیسے پہنچ سکتا ہے جبکہ پہلے تو اس کا انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے اٹکل کے تیر چلاتے رہے اور ان میں اور ان کی خواہشوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا وہ بھی الجن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاسد بنانے والا ہے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے لوگوں اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کیسے الٹائے جاتے ہو اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ بڑا فریبی یعنی شیطان تمہیں اللہ کے نام سے فریب دے شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزق والوں میں ہو جائیں جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا سواب ہے بھلا جس شخص کو اس کے عامال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو امدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ان لوگوں پر افسوس کر کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں پھر ہم ان کو ایک بیجان علاقے کی طرف لے جاتے ہیں پھر اس سے یعنی بارش سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں اسی طرح مردوں کا جی اٹھنا ہوگا جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے اسی کی طرف پاکیزہ کلمہ چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے اور جو لوگ برے برے دعو چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا دعو نابود ہو جائے گا اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے بے شک یہ اللہ کو آسان ہے اور دونوں دریہ بھی یقصہ نہیں ہیں یہ ایک تو میٹھا ہے پیاس پجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو اور تم دریہ میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھارتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور ایک ہی باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی تو بے نیاز ہے لائقِ حمد و سنہ ہے اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کیلئے کسی کو بلائے تو بٹایا نہ جائے گا اگرچہ قرابتدار ہی ہو اے پیغمبر تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بندے کے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور جو شخص سمرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے سمرتا ہے اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی اور نہ سایہ اور نہ دھوپ اور نہ زندہ اور نہ مردہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو اور اے نبی اگر یہ تمہاری تقزیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تقزیب کر چکے ہیں ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے می برسایا پھر ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ کی گھاٹیاں ہوتی ہیں جن کے مختلف رنگ ہوتی ہیں اور بعض کالی سیاہ بھی ہوتی ہیں اور انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہوتے ہیں اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرھتے ہیں جو صاحب علم ہے بے شک اللہ غالب ہے بخشنے والا ہے جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرش کرتے ہیں وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا وہ تو بخشنے والا ہے قدردان ہے اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث تھیرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ روہ ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں یہی بڑا فضل ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کیا بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا ہے قدردان ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا یہاں نہ تو ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ تکان ہی ہوگی اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے نہ انہیں موت ہی آئی گی کہ مر جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے حلکہ کیا جائے گا ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا اور تمہارے پاس درانے والا بھی آیا تھا تو اب مزے چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلے لوگوں کا جانشی بنایا اب جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور کافروں کے لیے ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے اور کافروں کو ان کا کفر نقصان میں اضافہ ہی کرتا ہے بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کونسی چیز پیدا کی ہے یا کیا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کی وہ سند رکھتے ہوں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں اور اگر وہ ٹلنے لگیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے بے شک وہ بردبار ہے بخشنے والا ہے اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں مگر جب ان کے پاس خبردار کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا اور بری چال کا بابال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیل ہی نہ پاؤ گے اور نہ اللہ کے طریقے میں کوئی تغیر دیکھو گے کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو آجز کر سکے وہ علم والا ہے قدرت والا ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے عامال کے سبب پکڑنے لگتا تو روح زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک محلت دیے جاتا ہے سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے عامال کا بدلہ دے گا کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر ہو یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توہ ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے سواف کی بشارت سنا دو بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بن کر لیتی ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آوگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی نہیں بلکہ تم ایسی لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیسے چلو ایسوں کے جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لائے ہوں سو میری بات سن رکھو حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے وہ تو صرف ایک چنگھار تھی سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخور ضرور کرتے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو حلاک کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں اور اس میں خجوروں اور انگوروں کے باق پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کر دیئے تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اس غالب و دانہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اور چاند کی بھی ہم نے منزل مقرر کر دی یہاں تک کہ گھٹے گھٹے خجور کی پرانی شاک کی طرح ہو جاتا ہے نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کین جن پر یہ سوار ہوتی ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے مو پھیر لیتی ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رسط اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرج کرو تو کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہوگا اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا یہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی پھر نہ تو یہ وسیعت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑھیں گے کہیں گے ہائے بربادی ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر انہیں سچ کہا تھا وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اہل جنت اس روز عیش و نشات کے مشغلے میں خوش ہوں گے وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الک ہو جاؤ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجھنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اوندھا دیتے ہیں یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتی ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہی ہے یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں غمنات نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑا پڑا جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے وہی جس نے تمہارے لیے سبز درف سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی تہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا کامل علم والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے صدق اللہ العظیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے سلیقے سے صف باندھنے والوں کی پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کبھی مالک ہے بے شک ہمیں نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے اس کا انہیں ہم نے چپکنے والے گارے سے بنایا ہے ہاں تم تو تاجب کرتے ہو اور یہ مزاق اڑاتے ہیں اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تھٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے جائیں گے اور کیا ہمارے باب دادا بھی جو پہلے ہو گزریں کہہ دو کہ ہاں اور تم لوگ زلیل ہوگے بس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اسی وقت دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے کمبختی ہماری یہی جزا کا دن ہے کہا جائے گا کہ ہاں وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے فرشتوں کو حکم ہوگا جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجہ کرتے تھے سب کو جمع کر لو یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجہ کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے اصل بات یہ ہے کہ آج یہ لوگ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہی ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم ہی سرکش لوگ تھے سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی کہ اب ہم عذاب کے مزے چکھیں گے سو ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا کہ ہم خود بھی تو گمراہ تھے پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوان شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں نہیں بلکہ یہی حق لے کر آئے ہیں اور پہلے کے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکنے والے ہو اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے یعنی میوے اور ان کا عزاز و اکرام کیا جائے گا نعمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے بہکیں اور ان کے پاس ہورے ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی گویا وہ گرد و غبار سے محفوظ انڈے ہو پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کی تصدیق کرنے والوں میں ہو بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا اللہ کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو پھر وہ جھانکے گا تو اس کو بیچ دوزخ میں دیکھے گا کہے گا کہ اللہ کی قسم تو تو مجھے بھی ہلاک کرنے لگا تھا اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں تو کیا واقعی اب ہم مرنے والے نہیں ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا بے شک یہی تو بڑی کامیابی ہے ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت ہم نے اس کو ظالموں کے لیے بلا بنایا ہوا ہے وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی تہہ میں اگے گا اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا پھر ان کو دوزق کی طرف لوٹایا جائے گا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا تھا سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے تھے اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے سو دیکھ لو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم کو نوہ نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مسئیبت سے نجات دی اور ان کی اولاد ہی کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی رکھا یعنی تمام جہانوں میں کہ نوہ پر سلام ہو نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو کیوں اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی پھر کہا میری تو طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تب وہ لوگ ان سے پیٹ پھیر کر چلے گئے پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہوا ہے پھر ان کو دہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا پھر وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے ابراہیم نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناو پھر اس کو آکھ کے ڈھیر میں ڈال دو غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوک کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو زبا کر رہا ہوں تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا اراد آئے انہوں نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سابروں میں پائیے گا اس طرح جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلام ہو نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتی نازل کی تھی اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سراسر ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں اور ہم نے موسیٰ اور حارون پر بھی احسان کیے اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑی مسئیبت سے نجات بخشی اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے اور ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح یعنی تورا تنایت کی اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا کہ موسیٰ اور حارون پر سلام بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور الیاز بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے تو ان لوگوں نے ان کو یعنی الیاز کو جھٹلا دیا سو وہ لوگ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا کہ الیازین پر سلام ہو ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور لود بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی مگر ایک بڑھیا کہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر ہم نے اوروں کو حلاک کر دیا اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے پھر انہوں نے قرآ ڈلوایا تو ٹھہرے پھینکے جانے والے پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہے ہوتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے چٹی المیدان میں ڈال دیا اور ان پر قدو کی بیل اگا دی اور ان کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہیں حالانکہ یہ جھوٹے ہیں کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کیا ہے تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرا لیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے سو تم لوگ اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف باندھے رہتے ہیں اور ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے پھر اس سے کفر کرتے رہے سو انقریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے کہ وہی مظفر و منصور ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا تو ایک وقت تک ان سے مو پھیرے رہو اور انہیں دیکھتے رہو یہ بھی انقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں مگر جب وہ ان کے آنگن میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا اور ایک وقت تک ان سے مو پھیرے رہو اور دیکھتے رہو یہ بھی انقریب نتیجہ دیکھ لیں گے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے اور پیغمبروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے کہ تم حق پر ہو مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں پڑے ہیں ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود قرار دے دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجہ پر قائم رہو بے شک یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی خاص غرض ہے یہ بات کسی دوسرے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ تو بالکل گھڑی ہوئی بات ہے کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے سب کچھ عطا کرنے والا ہے یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں یہاں شکست کھائے ہوئے گرہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فیرون بھی جھٹلا چکے ہیں اور سمود اور لوت کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ شکست خردہ گروہ ہیں ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آباقے ہوا اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہونے کے بعد کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ جلدی سے حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے دعوت کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے ہر ایک ان کے آگے رجوع رہتا تھا اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت اور فیصلہ کن خطابت عطا فرمائی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے جس وقت وہ دعوت کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجے ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجے اور بے انصافی نہ کیجے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجے بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر حاوی ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں دعود نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھپ کر سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے اے دعود ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یا پرہزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہلِ عقل نصیحت حاصل کریں اور ہم نے دعوت کو سلمان عطا کیے بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے جب ان کے سامنے شام کو اسیل گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور ہم نے سلمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ سا ڈال دیا پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو بے شک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیرے فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگ دی اور جنوں کو بھی ان کے زیرے فرمان کیا یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے اور کچھ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے چاہو تو احسان کرو یا رکھ چھوڑو تم سے کچھ حساب نہیں ہے اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور امدہ ٹھکانہ ہے اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھ کو عیزہ اور تکلیف دے رکھی ہے ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو دیکھو یہ چشمہ نکر آیا نہانے کو تھنگا پانی اور پینے کو بھی اور ہم نے ان کو اہل و آیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو پھر اس سے مار لو اور قسم نہ توڑ بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا بہت خوب بندے تھے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یاقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور خوبی والوں میں سے تھے اور اسماعیل اور علیہ سا اور ذلکفل کو یاد کرو اور یہ سب بھی خوبی والوں میں سے تھے یہ نصیحت ہے اور پرہزگاروں کے لیے تو امدہ ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور مشروبات مگاتے رہیں گے اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر ہورے ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ نعمتیں تو فرمابرداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرامگاہ ہے یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے اب اس کے مزے چکھیں اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھستی چلی آ رہی ہے ان کو خوشامدید نہ کہا جائے یہ دوزخ میں جانے والے ہیں کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوشامدید نہ کہا جائے تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو سو یہ برا ٹھکانہ ہے وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لائے ہے اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دے اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم بروں میں شمار کرتے تھے کیا ہم نے ان سے تھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ اکیلے اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب ہے بخشنے والا کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا فرمایا بس یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی کہنے لگا کہ میرے پروردگار اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں محلق دے فرمایا کہ تجھ کو محلق دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں فرمایا ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلح نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے اے پیغمبر ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو اللہ کی عبادت کرو یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبہ ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرہ ہے ہدایت نہیں دیتا اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا وہ پاک ہے وہی ہے اللہ جو اکیلا ہے بڑا زبردست ہے اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے دیکھو وہی غالب ہے بخشنے والا ہے اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لیے چوپائوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے وہی تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں بہکی جاتے ہو اگر ناشکری کروگے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا اور اگر شکر کروگے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتا دے گا وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے کہہ دو کہ اے کافرِ نعمت اپنی ناشکری کے باوجود تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے پھر تو تو دوزخیوں میں ہوگا بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے مختلف اوقات میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں پس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں اے نبی میرا پیغام سنا دو اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب ثواب ملے گا کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بن جاؤں کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کی عذاب سے ڈر لگتا ہے کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اب تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا دیکھو یہی سراسر نقصان ہے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اسی کے فرش ہوں گے یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھی سے ڈرتے رہو اور جنہوں نے اس بات سے پرہیس کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر سب سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی اقل والے ہیں بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا ہو تو کیا تم اسے جو دوزق میں پڑا ہو نکال سکتے ہو لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں پھر وہ تیار ہو جاتی ہے پس تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو سو وہ اپنے پروردگار کے طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کے طرح ہو سکتا ہے پس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل اور سخت ہو رہی ہیں اور یہی لوگ سراسر گمراہی میں ہیں اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتی ہیں پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں بھلا جو شک قیامت کے دن اپنے چہرے پر برے عذاب کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اب اس کے مزے چکھو جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تقزیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے کاش یہ سمجھ رکھتے اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ در مانیں اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں مختلف مزاج کے اور ایک آدمی پورے کا پورا ایک شخص کا غلام ہے بھلا دونوں کی حالت برابر ہے نہیں الحمدللہ مگر یہ اکثر لوگ نہیں جانتے اے پیغمبر تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے اور جو شخص سچی بات لے کر آیا کی وہی لوگ متقی ہیں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے نیکوں کاروں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور اے نبی یہ تم کو ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا ہیں یعنی غیر اللہ سے ڈرہاتے ہیں اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتی ہیں یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتی ہیں کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتی ہیں کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں تب بھی کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھڑ جاتی ہیں اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراں خوش ہو جاتی ہیں کہو کہ اے اللہ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مالو متہ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے رہائی پانے کے بدلے میں دے ڈالیں اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ عمر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا اور ان کے عامال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہسی اڑاتے تھے وہ ان کو آگ ہیرے گا سو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا آخر ان پر ان کی برائیوں کا وبال پڑ گیا اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر بھی ان کے برے عامال کا وبال انقریب پڑے گا اور وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراغ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آواقے ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی اور اس سے پہلے کہ تم پر نہ کہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کتائی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہسی ہی کرتا رہا یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرحزگاروں میں ہوتا یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں ارشاد ہوگا کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تُو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تُو کافر بن گیا اور اے مخاطب جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے اور جو پرحزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا نہ تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمناک ہوں گے اللہ یہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراہ ہے اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں کہہ دو کہ اے نادانوں تو کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پرستش کرنے لگوں اور اے پیغمبر تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والے میں ہو جاؤ گے بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپتے ہوئے ہوں گے اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے بلند و برتر ہے اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو فوراں سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور عمال کے کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور دوسرے گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے اور کافر گرو گرو کر کے جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروگا ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تھا کہا جائے گا کہ دوزک کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے سو تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گرو گرو کر کے بہشت کی طرف لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو تم بہت اچھے رہے اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا ہم بہشت میں جہاں چاہے رہیں تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرہ باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف و تسبیح کر رہے ہیں اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے دانا ہے جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا ہے صاحبِ کرم ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تقزیب کی اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں تو میں نے ان کو پکڑ لیا سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہلِ دوزخ ہیں جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردہ گرد ہلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو سموئے ہوئے ہیں تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے پروردگار ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جو جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی بے شک تُو غالب ہے حکمت والا ہے اور ان کو بری حالتوں سے بچائے رکھیو اور جس کو تُو اس روز بری حالتوں سے بچا لے گا تو تُو نے بے شک اس پر مہربانی فرمائی اور یہی بڑی کامیابی ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تُم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تُم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار تُو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو مان لیتے تھے سو حکم تو اللہ ہی کا ہے جو بلند و بالا ہے بڑا ہے وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رز اتارتا ہے اور نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے وہ مالک درجاتِ عالی اور صاحبِ عرش ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈھرائے جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی سوال ہوگا آج کس کی حکومت ہے جواب ملے گا اللہ کی جو اکیلہ ہے بڑا زبردست ہے آج کے دن ہر شخص کو اس کے عامال کا بدلہ دیا جائے گا آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی بے شک اللہ جل حساب لینے والا ہے اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی اور اللہ سچائی کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے کیا انہوں نے زمین میں سہر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو وہ کفر کرتے تھے سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا بے شک وہ صاحب قوت ہے سخت عذاب دینے والا ہے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا یعنی فیرون اور حامان اور قارون کی طرف تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا غرص جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دو اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں اور فیرون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلالے مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے اور موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں اور فیرون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہے بڑا جھوٹا ہے اے قوم آج تمہاری ہی حکومت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لئے ہماری مدد کون کرے گا فیرون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سجھاتا ہوں جو مجھے سوجی ہے اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نزبت خوف ہے کہ تم پر دوسری امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے جیسے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا اور اے قوم مجھے تمہاری نزبت پکار کے دن یعنی روز قیامت کا خوف ہے جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذابِ الٰہی سے بچانے والا نہ ہوگا اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی باتیں لے کر آئے تھے تو جو وہ لائے تھے اس کی طرف سے تم برابر شک ہی ملے یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے کہ اللہ ان کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ رہنے دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا شک کرنے والا ہو جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئے ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور فیرون نے کہا کہ ہامان میرے لئے ایک محل بناو تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں یعنی آسمان کے رستوں پر پھر موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں اور اسی طرح فیرون کو اس کے عامالِ بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا اور فیرون کی تدبیر تو بیکار تھی اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہو تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے وہاں ان کو بے حساب رسک ملے گا اور اے قوم میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزق کی آگ کی طرف بلاتے ہو تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں اور میں تم کو عزت و اقتدار والے بخشنے والے معبود کی طرف بلاتا ہوں سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے کا کوئی فائدہ نہیں اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور حد سے نکل جانے والے ہی دوزقی ہیں جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے غرض اللہ نے اس کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فیرون والوں کو برے عذاب نے آگھیرا یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فیرون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو اور جب وہ دوزق میں جھگڑیں گے تو غریب لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے تو کیا تم دوزق کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزق میں ہیں اللہ بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزق کے داروگوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے پکار کر کہو کہ وہ ایک روز تو ہم سے تھوڑا سا عذاب حلکہ کر دے وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے دوزق ہی کہیں گے کیوں نہیں تو وہ کہیں گے کہ تم ہی پکار لو اور کافروں کی پکار اس روز بیکار ہوگی ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی پیامت کو بھی جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لانت اور ان کے لیے برا گھر ہے اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی لہٰذا صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنی کوتاہی کے لیے معافی مانگو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ایسی بڑائی ہے جس کو وہ پہنچنے والے نہیں تو اللہ کی پناہ مانگو بے شک وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو قیامت تو آنے والی ہے اس کے آنے میں کچھ شک نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے ازراح تکبر کت راتے ہیں انقریب جہنم میں زلیل ہو کر داخل ہوں گے اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں سے بھٹکائے جاتے ہو اسی طرح وہ لوگ بھٹکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے سو اللہ رب العالمین بہت ہی بابرکت ہے وہی زندہ جعوید ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اے نبی کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کرو اور میں ان کی پرستش کیسے کرو جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا فرما بردار رہوں وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ بنا کر پھر لوتھڑا بنا کر پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتا ہے پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو پھر بوڑے ہو جاتے ہو اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور آخر تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو اور تاکہ تم سمجھو وہی تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے پھر جب وہ کوئی کام کرنا یعنی کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگرتے ہیں یہ کہاں سے پھیرے جاتی ہیں جن لوگوں نے ہماری کتاب کو اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا وہ انقریب معلوم کر لیں گے جبکہ ان کی گردنوں میں توک اور زنجیریں ہوں گی وہ گھزیٹے جائیں گے یعنی کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھوک دیے جائیں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے یعنی غیر اللہ کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ رہنے دیتا ہے یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوا کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ اترایا کرتے تھے اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اسی میں رہو گے سو متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے تو اے پیغمبر صبر کرو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے پھر اگر ہم تمہیں اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم تمہیں وفات دے دیں تو بہرحال ان کو تو ہماری ہی طرف لوٹ کرانا ہے اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے اور کسی پیغمبر کو اختیار نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور تب ہی اہلِ باطل نقصان میں پڑ گئے اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو اور تمہارے لئے ان میں اور بھی فائدے ہیں اور اس لیے بھی کہ اگر کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں خواہش ہو تو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے سو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانوگے کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے اور جس چیز سے تمسخور کیا کرتے تھے اس نے ان کو آگھیرا پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور جس چیز کو ہم اس کا شریک بناتے تھے اس سے منکر ہو گئے پھر جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان میں ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا یہ اللہ کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے اور وہاں کافر گھاٹے میں رہ گئے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے ایسی کتاب جس کی آیتیں جدہ جدہ بیان کی گئی ہیں یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے لیکن ان میں سے اکثر نے مو پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف سے ہمارے دل پردوں میں ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرہ پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو اور مشرکوں پر افسوس ہے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو کہو کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مدد مقابل بناتے ہو وہی تو تمام جہانوں کا مالک ہے اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا سب چار دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یقصان پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھوان تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ خواہ خوشی سے خواہ نا خوشی سے انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں پھر اس نے دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا یہ اسی زوردست باخبر کے مقرر کیے ہوئے اندازیں ہیں پھر اگر یہ مو پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کی عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے آدھ اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اب جو عاد والے تھے وہ ناحق ملک میں تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے تو ہم نے بھی ان پر نوست کے دنوں میں زور کی آندھی چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں زلط کے عذاب کا مزہ چکھا دیں اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زلیل کرنے والا ہے اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی اور جو سمود والے تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا تو ان کے آمال کی سزا میں زلط کے عذاب کی کڑک نے ان کو آ پکڑا اور جو ایمان لائے اور پرہزگار رہے ان کو ہم نے بچا لیا اور جس دن اللہ کے دشمن دوزق کی طرف اکھٹے کیے جائیں گے پھر ان کی الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی یہاں تک کہ جب دوزق کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور کھالیں یعنی دوسرے آزا ان کے خلاف ان کے آمال کی شہادت دیں گے اور وہ اپنی کھالوں یعنی آزا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف شہادت دیں گی بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے آمال کی خبر ہی نہیں اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے اب اگر یہ صبر کریں گے تو بھی ان کا ٹھکانہ دوزخی ہے اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور ہم نے ان کے ایسے ساتھی بنائے جنہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے آمال ان کو امدہ کر دکھائے تھے اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنائی نہ کرو اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے آمال کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ سب سے نیچے رہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی اور جو چیز طلب کروگے تمہارے لیے موجود ہوگی یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرح بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو بے شک وہ سنتا ہے جانتا ہے اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے پھر اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے کیونکہ جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتی ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے اور اے بندے یہ اسی کی خدرت کے نمونے ہیں کہ تُو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے بے شک وہ جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک جو لوگ ہمارے احکام سے انحراف کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر آئے تو خیر جو چاہو سو کر لو جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے جن لوگوں نے نصیحت کو سنم آنا جب وہ ان کے پاس آئی حالانکہ یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے اس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے یہ کتاب حکمت والے خوبیوں والے کی اتاری ہوئی ہے اے پیغمبر تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے بھی کہی گئی تھی بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی اور اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں کیا خوب کہ قرآن تو آجمی اور مخاطب عربی کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرپن ہے اور یہ ان کے اندھے پن کا باعث ہے ان کو گویا دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھیر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ اس قرآن کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہیں جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے اور نہ تو پھل غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں اور اگر اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے آس توڑ بیٹھتا ہے اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو اور اگر قیامت سچ مچ ہو بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہوگی پس کافر جو کچھ کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ مو موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر بھی تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو ہمن قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم عین سین قوف اللہ غالب دانا اسی طرح تمہاری طرف ہدایات بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے طرف وہی بھیجتا رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ بلند و برتر ہے عظیم ہے قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگرا ہے اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم اس مرکزی شہر یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے اردگرد رہتے ہیں ان کو خبردار کرو اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ اس روز ایک فریق بہشت میں جائے گا اور ایک فریق دوزخ میں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو یعنی تمام انسانوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہوگا اور نہ کوئی مددگار کیا انہوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے سو کارساز تو اللہ ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور تم لوگ جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا یہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں وہی ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چوپائیوں کے بھی جوڑے بنائے وہ اسی طرح تم کو پھیلاتا رہتا ہے اس جیسی تو کوئی چیز نہیں اور وہ سنتا ہے دیکھتا ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے نبی ہم نے تمہارے طرف وہی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا جس چیز کی طرف تم مشرقوں کو بلاتے ہو وہ ان کو ناگوار گزرتی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف کے رستے پر چلا دیتا ہے اور وہ لوگ جو الگ الگ ہو گئے تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی زد سے ہوئے اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے بڑے بھاری شک میں ہیں تو اے نبی اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے ہم کو ہمارے عمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے عمال کا ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تقرار نہیں اللہ ہم سب کو اکھٹا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو بھی اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آپ پہنچی ہو جو لوگ اس پر یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقینی ہے دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور آور ہے غالب ہے جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو اس کو ہم اسی میں سے کچھ دیں گے اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے عمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بحیست کے باغوں میں ہوں گے وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا یہی بڑا فضل ہے یہی وہ انام ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہہ دو کہ میں اس کا تم سے کچھ صلح نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت کا لحاظ تو چاہیے اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لئے اس میں ثواب بڑھائیں گے بے شک اللہ بخشنے والا ہے قدردان ہے کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے اگر اللہ چاہے تو اے نبی تمہارے دل پر مہر لگا دے اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا ہے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے بے شک وہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے مزید عطا کرتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لئے رزق میں فراخی کر دیتا تو وہ زمین میں فساد کرنے لگتے لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے دیکھتا ہے اور وہی تو ہے جو لوگوں کی ناؤمید ہو جانے کے بعد میں برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے اور وہ کارساز ہے لائقِ حمد و سنہ ہے اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھی ہیں اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر بھی ہے اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کرتوتوں سے اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے اور تم زمین میں اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددکار اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں پہاڑوں جیسے اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے کہ جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے ان باتوں میں قدرت کے نمونے ہیں یا ان کے عمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے کو معاف بھی کر دے اور سزا اس لیے دی جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں لوگوں جو مال و مطا تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائدار فائدہ ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیس کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتی ہیں اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ بھی لیتی ہیں اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحب فساد پھیلاتی ہیں یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ بڑی حمد کے کام ہیں اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزق کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزق کے سامنے لائے جائیں گے زلت سے آجزی کرتے ہوئے چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے اور مومن لوگ کہیں گے کہ گھاٹے میں رہنے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو اپنے پروردگار کا حکم قبول کر لو اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا پھر اگر یہ مو پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نکہبان بنا کر نہیں بھیجا تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اگر ان کو انہی کے عامال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹی آتا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں انعیت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا ہے قدرت والا ہے اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے بے شک وہ بلند و برطر ہے حکمت والا ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور بے شک اے نبی تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو یعنی اس اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کامیم کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بلند مرتبہ ہے حکمت والی ہے تو کیا ہم پھیر دیں گے تمہاری طرف سے یہ کتاب نصیحت موڑ کر اس بنا پر کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد پر نہیں رہتے اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے اور جو پیغمبر بھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس سے ضرور تمسکر کرتے تھے تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور پہلے لوگوں کی حالت گزر چکی اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ راست پر چلو اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤگے اور وہی ہے جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹ پر چڑھ بیٹھو اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فنمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہیں تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی بے شک انسان سراسر ناشکرہ ہے کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹی علی اور تم کو چنکر بیٹے دے دیے حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس ہستی کی یعنی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے کیا وہ ہستی جو زیوروں میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ رحمان کے بندے ہیں اس کی بیٹیاں ٹھیرایا کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے انقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باس پرس کی جائے گی اور کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے ان کو اس کا کچھ علم نہیں یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہی ہیں یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اس سے استدلال کرتے ہوں بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچے چلتے ہیں پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لائے ہوں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں زیادہ سیدھا رستہ دکھاتا ہو تو کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھے رستے پر لے چلے گا اور یہی بات وہ اپنے بعد اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو مال و متہ دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں ماننے کے اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑیاں بھی جن پر وہ چڑھتے اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہزگاروں کے لیے ہے اور جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو برا ساتھی ہے اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں بھی شریک ہو تو کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو کھلی گمراہی میں ہو اسے راہ راست پر لا سکتے ہو پھر اے پیغمبر اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو بھی ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کیونکہ ہم ان پر قابو رکھتے ہیں پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس پر مضبوطی سے جمع رہو بے شک تم سیدھے رستے پر ہو اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے اور لوگوں تم سے ضرور انقریب پرسش ہوگی اور اے نبی جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا اور مابو ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فیرون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان نشانیاں پر ہنسنے لگے اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے وہ پہلی سے بڑی ہوتی تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے سو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے اور فیرون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا یہ ہوتا کہ فرشتیں جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے غرز اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا اور ان لوگوں نے اس کی بات مان لی بے شک وہ نافرمان لوگ تھے پھر جب انہوں نے ہم کو خوا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو دبو کر چھوڑا سو ان کو گئے گزرے کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ انہوں نے جو ان عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑا لو وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے اور وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی نشانی ہیں تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو یہی سیدھا رستہ ہے اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے وہ تو تمہارا علانیہ دشمن ہے اور جب عیسیٰ نشانیہ لے کر آئے تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے پس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے پھر کتنے فرقیں ان میں سے الگ الگ ہو گئے سو جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والے دن کی عذاب سے خرابی ہے یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرحیزگار کہ وہ باہم دوست ہی رہیں گے میرے بندوں آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمبردار بن گئے ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ ان پر سونے کی تشتریوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے اور یہ جنت جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو تمہارے آمال کا صلح ہے یہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے اور گناہگار یعنی کفار ہمیشہ دوزق کے عذاب میں رہیں گے جو ان سے ہلکہ نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک اے دوزق کے نگران تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخش ہوتے رہے کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں کیوں نہیں سب سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں کہہ دو کہ اگر رحمان کے لیے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک جو عرش کا بھی مالک ہے اس سے پاک ہے تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور وہی زمین میں بھی معبود ہے اور وہ حکمت والا ہے علم والا ہے اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی حکومت ہے اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے تو پھر یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے تو اے پیغمبر ان سے مو پھیر لو اور سلام کہہ دو ان کو انقریب انجام معلوم ہو جائے گا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامین اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو خبردار کرنے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے وہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صاف دھوہ نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے اس وقت وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو ہمارے احکام کھول کر بیان کر دیتے تھے پھر انہوں نے ان سے مو پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے دیوانہ ہے ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے اور ان سے پہلے ہم نے قوم فیرون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں اللہ نے فرمایا کہ اچھا میرے بندوں کو رات و رات لے کر چلے جاؤ اور فیرونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے اور سمندر سے کہ ٹھیرا ہوا ہوگا پار ہو جانا تمہارے بعد وہ پورا لشکر ڈبو دیا جائے گا وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمیں چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو محلت ہی دی گئی اور ہم نے بنی اسرائیل کو زلط کے عذاب سے نجات دی یعنی فیرون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم میں سے نشانیاں دی تھی جن میں کھلی آزمائش تھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کرلا بھلا یہ اچھے ہیں یا طبعہ کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا بے شک وہ گناہگار تھے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو کھیل کے لیے نہیں بنایا ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے بے شک وہی غالب ہے بڑا مہربان ہے پلا شبا تھوہر کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبہ وہ تھوہر پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزق کے بیچوں بیچ لے جاؤ پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو اب مزہ چک تو بڑی عزت والا اور سردار تھا یہ وہی دوزق ہے جس پر تم لوگ شک کیا کرتے تھے بے شک پرہزگار لوگ چین کے مقام میں ہوں گے یعنی باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے وہاں امن و اتمنان سے ہر قسم کے میوے مگائیں گے اور کھائیں گے اور پہلی دفعہ کے مرنے کے علاوہ موت کا مزہ پھر نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دوزق کے عذاب سے بچا لے گا یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں پس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہی ہیں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے دانا ہے بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا اس میں اور ہواوں کے گردش دینے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سنتو لیتا ہے مگر پھر غرور سے زد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہسی اڑاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے ان کے پیچھے دوزک ہے اور جو بھی یہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گا اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اسی نے اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے ان دنوں کی جو عامال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے عامال کا بدلہ دے جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر بھی اسی کو ہوگا پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتابِ ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہلِ عالم پر ان کو فضیلت دی اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی زد سے کیا بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کر دے گا پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اور ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتی ہیں اور اللہ پرحزگاروں کا دوست ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یقصہ ہوگی یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے عمال کا بدلہ پائے اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جان میں بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ رہنے دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی حلاک کر دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے بابدادا کو زندہ کر لاؤ کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے پھر وہ ہی تم کو موت دیتا ہے پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہلِ باطل خسارے میں پڑ جائیں گے اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا اور ہر ایک جماعت اپنی کتابِ عامال کی طرف بلائی جائے گی جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے اب جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کی باغ میں داخل کرے گا یہی کھلی کامیابی ہے اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے ہم اس کو محض خیالی سمجھتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا اور ان کی آمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آگ ہرے گا اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مزاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی پس اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا بھی مالک اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑھائی ہے اور وہ غالب ہے دانہ ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے اور کافروں کو جس چیز سے خبردار کیا جاتا ہے اس سے وہ مو پھیر لیتے ہیں کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کونسی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا تمہارے پاس علم انبیاء میں سے کچھ ہو تو اسے پیش کرو اور اس شخص سے بڑھ کر جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کو اسخد گھڑ لیا ہے کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اور وہی تو ہے بڑا بخشنے والا مہربان کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وہی آتی ہے اور میرا کام تو علانیہ خبردار کرنا ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور کافر مومنوں کی متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اس کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو خبردار کرے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا دھائی برس میں ہوتا ہے یہاں تک کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے اور چالیس برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تُو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تُو پسند کرے اور میرے لئے میری اولاد کو نیک بنا دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں یہی لوگ ہیں جن کے عامال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے اور یہی اہل جنت میں ہوں گے یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں کیا تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سی قومیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے غرض یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے عمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے گا اور جس دن کافر دوزق کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے لطف اندوز ہو چکے سو آج تم کو زلت کا عذاب دیا جاتا ہے یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے اور قومیات کے بھائی ہوتھ کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں خبردار کیا اور ان کے آگے اور پیچھے سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کی عذاب کا ڈر لگتا ہے کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ پیغمبر نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں نادانی میں پھنس رہے ہو پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں اور ہم نے ان کو ایسا اقتدار دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیئے تھے تو چونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اس لیے نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آسکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل اور جس چیز کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آگہرہ اور اے مکہ والو تمہارے اردگرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار ہم نے اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترہ کیا کرتے تھے اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہارے طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کو سننے حاضر ہوئے تو آپ اس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو خبردار کریں کہنے لگے کہ اے قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے اے قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے ہاں کیوں نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے تو کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے اللہ فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں کفر کیا کرتے تھے تو اب اس کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو پس اے نبی جس طرح اور عالی حمد پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو اور ان کے لئے عذاب جلدی نہ مانگو جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہی نہ تھے مگر گھڑی بھگ دیں یہ قرآن پیغام ہے جو پہنچایا جا چکا سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکا اللہ نے ان کے عامال برباد کر دیا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے کہ جس نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سمار دی یہ عامال کی بربادی اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے پس جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مان لے کر یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کی ہتھیار رکھ دے یہ حکم یاد رکھو اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح سے ان سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عامال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو پہلے سے واقف کر دیا ہے داخل کرے گا اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے عامال کو برباد کر دے گا یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے عامال اقارت کر دی کیا انہوں نے ملک میں سہر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو بھی ہوگا یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل فرمائے گا اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتی ہیں اور اس طرح کھاتی ہیں جیسے حیوان کھاتی ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھی ہم نے ان کو برباد کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے عامال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں وہ جنت جس کا پرہزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کے طرف سے مغفرت ہے کیا یہ پرہزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور جو لوگ ہدایت یافتا ہیں ان کو وہ مزید ہدایت بخشتا ہے اور ان کو پریزگاری حنایت کرتا ہے اب تو یہ لوگ قیامت ہی کی راہ دیکھتے ہیں کہ نہ کہاں ان پر آ واقع ہو سو اس کی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی پس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے قصور کی معافی مانگو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد سے متعلق کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی لیکن جب کوئی واضح احکام والی صورت نازل ہو اور اس میں جنگ کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بےہوشی تاری ہو رہی ہو سو ان کے لیے خرابی ہے خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا تو اے منافقوں عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑھیں جو لوگ راہِ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر گئے شیطان نے یہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیا یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عامال کو برباد کر دیا کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور اللہ تمہارے عامال سے واقف ہے اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا مومنوں اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عامال کو زائع نہ کرو جو لوگ کافر ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا تو مسلمانوں تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے عامال کو کم اور زائع نہیں کرے گا دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پریزگاری کرو گے تو اللہ تم کو تمہارا عجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہارے کینے ظاہر کر کے رہے دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرج کرنے کیلئے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے نبی ہم نے تم کو فتح دی فتح بھی کھلی اور واضح تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کتائیاں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلاتا رہے اور تاکہ اللہ تمہاری بھرپور مدد کرے وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہستوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل کرے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے انہی پر برے حادثیں واقع ہوں اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لانت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری جگہ ہے اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اے نبی ہم نے تم کو احوال بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھو اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر جو شخص اہد کو توڑے تو اہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے اہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے انقریب عجر عظیم دے گا اے نبی جو گمار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا تھا سو آپ ہمارے لئے اللہ سے بخشش مانگیں یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے کہہ دو کہ اگر اللہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لئے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے کوئی نہیں بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخر اکار تم ہلاکت میں پڑ گئے اور جو شخص اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے جب تم لوگ مال غنیمت لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے پھر کہیں گے نہیں تم تو ہم سے حسد کرتے ہو بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم اے نبی جو گمار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ جنگ کے لئے بلائے جاؤ گے ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ ہار مان لیں گے اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا اور اگر مو پھیر لوگے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بڑی تکلیف کی سزا دے گا نہ تو اندھے پر سختی ہے سفر جنگ سے پیچھے رہ جانے میں اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر سختی ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بحیستوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور جو رو گردانی کرے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا اے پیغمبر جب مومن تم سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسکین نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح انعائت کی اور بہت سی غنیمتیں وہ آئندہ بھی حاصل کریں گے اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے پھر اس نے یہ غنیمت تمہیں جلدی سے دلوا دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ بن جائے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے اور کچھ اور غنیمتیں دے گا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے اور وہ اللہ ہی کی قدرت میں ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر تم سے کافر لڑتے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے پھر وہ کسی کو نہ دوست پاتے اور نہ مددگار یہی اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے اور تم اللہ کی عادت میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتحیاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا تو بھی تمہارے ہاتھ فتح رہتی مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے جب کافروں نے اپنے دلوں میں زد کی اور زد بھی جاہلیت کی تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر یا اپنے بال ترشوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کروگے جو بات تم نہیں جانتے تھے اللہ کو معلوم تھی سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد ایک فتح آتا فرمائی وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور آپس میں رہم دل اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سربہ سجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہی ہیں کسرت سجود کی اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں ان کے یہی اوصاف تورات میں ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور عجرِ عظیم کا وعدہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مومنوں کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے اے اہلِ ایمان اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اسی طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو جو لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں اللہ نے ان کے دل کو وہ تقوی کے لیے جانچ لیا ہے ان کے لیے بخشش اور عجرِ عظیم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتی ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے مومنوں اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہاں مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا یہی لوگ راہے ہدایت پر ہیں یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے مومنوں مرد مردوں سے تمسخور نہ کریں ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخور کریں ممکن ہے کہ وہ جن کا مزاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں اے اہل ایمان بہت گمان کرنے سے پرہیس کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور ایک دوسرے کے حال کا تدسس نہ کیا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہزگار ہے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے سب سے خبردار ہے دہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دو کہ تمہیں ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے آمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جہتاتے ہو اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا بشرتے کہ تم سچے مسلمان ہو بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قوف قرآن مجید کی قسم کہ تم پیغمبر ہو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے اور ہمارے پاس تحریری یاداشت بھی ہے بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا سو یہ ایک الجی ہوئی بات میں پڑے ہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور سجایا اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دئیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبے لمبے خجور کے درخت جن کا گابھات تہ بتے ہوتا ہے یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کیلئے کیا ہے اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے ان سے پہلے نوح کی قوم اور کوئیں والے اور سمود والے لوگ جھٹلا چکے ہیں اور عاد اور فرون اور لوت کے بھائی اور بند کے رہنے والے اور طبع کی قوم غرز ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری دھمکی بھی پوری ہو کر رہی تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے نہیں بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس لکھ لینے کو تیار رہتا ہے اور موت کی بہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور سور پھونکا جائے گا یہی عذاب کی دھمکی کا دن ہے اور ہر شخص ہمارے سامنے اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کے عامال کی گواہی دین والا یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے اور اس کا ہم نشی فرشتہ کہے گا کہ یہ عامال نامہ میرے پاس تیار ہے حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزق میں ڈال دو جو مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑھنے والا شبے نکالنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گبرا نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا اللہ کہے گا کہ میرے حضور میں رد و قدر نہ کرو میں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا تھا میرے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اس دن ہم دوزق سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے اور بہشت پرہزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ ان سے مطلق دور نہ ہوگی یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے جو رحمان سے بندے کے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے وہاں جو چاہیں گے ان کے لئے حاضر ہوگا اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالیں وہ لوگ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لئے اس میں نصیحت ہے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو چھے دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرہ بھی تھکن نہیں ہوئی تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتات کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تصویح کرتے رہو اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اسی کے نام کی تصویح کیا کرو اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ ایک زور کی آواز یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑھنے کا دن ہوگا ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پھٹ نکل کھڑے ہوں گے اس طرح سے جمع کرنا ہمیں آسان ہے یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو پس جو میرے عذاب کی دھمکی سے ڈرے اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو صدق اللہ العظیم